سی پیک منصوبہ کے نام پر گویرات میں بڑا فراد جالی میجر نے سی پیک کے لیے سکوٹی گارڈ برتی کرنے اور کینٹین بنانے کا جانسہ دے کر لوگوں سے لاکھوں روپے بٹور لیے خوفیہ ادارہ اور انجنسیاں بھی حرکت میں آ گئے سی پیک منصوبہ کو بھی نو سربازوں نے نہ چھوڑا تھانا کڑیاں والا پولیس نے ظلہ لکی مروت کے علاقہ تجوڑی کے رہائشی ریٹائر فوجی یوسف خان والد حاجی گل مہر خان کی رپورٹ پر جالی میجر زوان اور اس کے بائی ملک عادل اور ملک فیصل عوان سکنا خانناپور ہوکھرا کے خلاف بہرم مقدمہ نمبر 155 درج کر لیا مدعی مقدمہ یوسف کی درج کرائی گئی ایف آئی آر کے مطابق ایک قومی اخبار میں ضرورت برائے سکوٹی گارڈ اور کینٹین دکھا دیئے فون نمبر پر رابطہ کیا تو فون والے نے اپنا تعروف میجر زوان کروایا اور مجھے اپنے کاغذات لے کر گجرات آنے کو کہا ہمراہ سمی اللہ خان اور حمد اللہ خان سکنا لکی مروت سے گویرات آئے اور گویرات آ کر دوبارہ فون پر رابطہ کیا تو میجر زوان نے گاڑی گویرات لاریڈا میں بجوا دی خانپور خوکرہ لے آئے تو وہاں میجر زوان ملک عادل پسران محمد انور ملک ریسل عوان سکنائے خانپور خوکرہ سے ملاقات ہوئی میجر زوان نے مجھے بتایا کہ میں نے سی پیک میں ٹھیک کا لیا ہوا ہے آپ کو کینٹین بنوا کر دیتا ہوں جہاں پر سی پیک والے مزہور خانہ وغیرہ کھائیں گے آپ ہمیں رقم ایڈوانس سات لاکھ روپے دے دیں میں نے اسی وقت اڑھائی لاکھ روپے دے دیئے اور اس کے بعد ملک عادل انور کے اکانٹ میں ساڑھے تین لاکھ روپے جمع کروائے اب ملزمان سے رابطہ کرتا ہوں تو ملزمان ٹالمٹول سے کام لے رہے ہیں ملزمان نے میرے ساتھ سی پیک کے نام پر لاکھوں کا افراد کیا ہے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ رزوان آرمی میجر نہیں ہے اس کا نام ملک اخلاق ہے اور اپنے آپ کو میجر رزوان متعرف کروایا ہے اس واقعہ کے بعد کوفی ایجنسیاں بھی متعرف ہو گئی ہیں